چاند پر زلزلے بڑھنے کی وجہ کیا؟ سانجتانوں کا حیران کن انکشاف سانجتانوں نے رات کو آسمان پر چمکتے چاند کے بارے میں ایک حیران کن انکشاف کیا ہے امریکی خلائی داری ناسا کے ذریعے تحت ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ جیسے جیسے چاند کا مرکز آہستہ آہستہ تھنڈا ہوتا ہے اور سکڑتا ہے اس کی سطح پر درارے بنتی ہیں جو چاند پر زلزلے پیدا کرتی ہیں چاند کی سطح کے نیچے چھوپی تیہ تھنڈی ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں زمین کا قدرتی سیٹلائٹ سکڑ رہا ہے اور وہاں زلزلے بڑھ رہے ہیں درحقیقت زلزلے کی لہریں کافی اوپر تک جا رہی ہیں جس سے چاند کی سطح پر درارے بن رہی ہیں ان دراروں کے باعث چاند پر کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والے زلزلوں اور لینڈ سلائٹ سے وہاں مستقل قریب میں پہنچنے والے افراد اور روبورٹس کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے سمیت سونین انسٹیوشن کی تحقیق میں بتایا گیا کہ موڈل سے اندیا ملتا ہے کہ چاند کے قطب جنوبی کی سطح پر زلزلوں کے جھٹکوں کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اس تحقیق میں چاند کے قطب جنوبی پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی تھی کیونکہ اس خطے کو بہت اہم قرار دیا جاتا ہے تحقیق کرنے والے سانستانوں کا ماننا ہے کہ چاند کے اس تاریخ حصے میں برفانی پانی کے زخائر موجود ہیں اس خطے میں ستمبر دوہزار چھبیس میں ناسا کا انسانوں پر مشتمل آٹیمیس تین مشن اتارنے کی منصوبابندی بھی کی گئی ہے چاند کی سطح میں آنے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ لونر ایکو نائسنس آربیٹر کے کیمرے سے کیا گیا اس کیمرے میں ہزاروں چھوٹی نئی دراروں کو دیکھا گیا جبکہ چاند کی سطح پر موجود ڈیوائسز کے ذریعے زلزلوں کے ڈیٹا کی جانچ پرتال کی گئی واشنگٹن کے سمیتھ سونین اسٹیٹیوشن کے ماہر اور اس تحقیق کے رہنما لکھاری ٹوم وارٹرز نے ناسا کو بتایا کہ چاند کے جنوبی خطب کی سطح پر حل چل پیدا کرنے والے زلزلیں پہلے سے موجود فالس کے فسلنے یا نئے تھریڈز فالس کی وجہ سے ہوتے ہیں ناسا کے لونر ایکوانیسنس آربیٹر کیمرے نے چاند کی سطح میں وسیع پیمانے پر تقسیم ہونے والے ہزاروں نسبتاً چھوٹے تھرس فالس کا پتہ لگایا ہے یہ ڈھلوان والی چٹان نمہ شکلیں ہیں جو چاند کی سطح پر چھوٹی سیڑھیوں سے ملتی چلتی ہیں یہ اس جگہ بنتی ہیں جہاں سکڑنے والے قوتیں چاند کی اوپر کی سطح کو توڑ دیتی ہیں اور اسے فال کے ایک طرف اوپر اور دوسری طرف دھکیل دیتی ہیں اس تحقیق کے نتائج پیلنٹروی سائنس جورنل میں شائع ہوئے اپنی تحقیق کے بنیاد پر محققین کا کہنا تھا کہ چاند کی سطح پر بننے والی ان نئی دراروں کے پھیلنے سے ان کے متحرک ہونے کا اندیا ملتا ہے اور نئی درارے بننے کا اشارہ بھی ملتا ہے سائنستانوں کا مزید کہنا تھا کہ وہ کسی کو انتباہ نہیں کر رہے اور نہ ہی وہاں مشن بھیجنے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں مگر ہم مستقبل کے مشن کو لاحق خطرات کو ضرور سامنے لانا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ چاند ایسا بے ضرر مقام نہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا جہاں تک چاند کی سکڑنے کا تعلق ہے تو تحقیق کے مطابق چاند کے تھنڈا ہونے کی وجہ سے اس کی سطح میں سکڑا ہوتا ہے اس کی ایک اور وجہ زمین کی طرف سے جانے والی سوندری قوتیں بھی ہیں جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر سکڑا ہوتا ہے